موسیقی ایک یوہ استری روپ بنا دیا لیکن اس کو پرزنن اندری نہیں لگائی اور سبھی آتمائیں جو اس کے ساتھ آنا چاہاں تھی ساویتھا شسوی کرتی دی تھی ان سب کو بیج روپ بنایا اپنے وچن سے اور درگا کے اندر پرویش کر دیا جیسے آج کل تو اس مارک کو سمجھنا بہت آسان ہے یہ ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں جیسے بتاتے ہیں کہ ایک گرام بلڈ میں بیرانی کتنے اسی لاکھ بیرانی پچاس لاکھ جیوانوں تو ایک ٹائپ کے ہوتے ہیں انہیں اور ٹائپ کے اور اس بلڈ کو دوسرے میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اور بڑ جاتے ہیں دوسرے میں ڈال لے جا سکتے ہیں ایسے جیوانوں بھی تو ایسے یہ ویستہ سمجھو پرماتمہ نے اس لڑکی جو یوہ بنائی تھی اس کا نام رکھ دیا پرکرتی دیوی اس کو مایا بھی بولتے ہیں آدھی مایا پرکرتی دیوی کہو آدھی مایا کہو آگے چل کے یہی اسٹنگی کہلائی اور یہی درگا کہلائی اب اس کو شریدرگا کہیں شریدرگا جی کے شریر میں پرویش کر دیا سبھی آتماؤں کو اور کہا بیٹی میں نے تیرے کو آسیرواد دے دیا ہے پرمیشور نے کہا کہ بیٹی میں نے تیرے کو آسیرواد دے دیا ہے اور سبھی آتمائیں تیرے اندر پرویش کر دی ہیں اور آپ وہاں جائیے جوت نردن کے پاس اور جتنے بھی وہ جیو کہے اپنے وطن سے اتپن کر دیئے نر اور مادہ یہ کہہ کر اتنے ہی وہ سامنے پرگٹ ہو جائیں گے اور پرمیشور نے اپنے پوتر سہج داس کو جو ان سولہ پوتروں میں سے جو سروہ پرثم اتپن کیے تھے ان میں سے ایک تھا سہج داس سے کہا کہ پوتر اپنی بہن کو ساتھ لے جاؤ اور اس جوت نردن کے پاس چھوڑیا ہو چھر پرس کے پاس چھوڑیا ہو اس کو چھر پرس بھی کہتے ہیں جوت نردن بھی کہتے ہیں یہی آگے چل کے گیتہ میں جو کہتا میں کال ہوں یہ وہ کال ہے وہاں چھوڑیا ہو چھر پرس کو بتا دینا کہ پرماتما نے یعنی میری طرف سے کہہ دینا کہ اس کے سریر میں سبھی آتماؤں کو پرویش کر دیا ہے اور اس کو وچن دے دیا ہے شروع دے دیا ہے اس کو سکتی دے دی ہے اس کو وردان دے دیا ہے کہ جتنے جیب تو چاہے گانر اور مادہ یہ لڑکی پر کرتی دیوی یہ اوتھپن کر دے گی شہج داس شہج داس پتا جی کے آدیش کو شروع دھاریہ کر کے اپنی بہن شرید درگا کو ساتھ لے کر جوت نردن کے پاس آ گیا یعنی چھر پرش کے دویپ میں چلا گیا اس لوگ اکیس برمانڈوں میں اس سے کہا کہ یہ بہن ہے اور اس بہن کے سریر میں پرماتما نے سبھی آتماؤں کو پرویش کر دیا ہے اب شہج داس نے چھر پرش سے کہا کہ پتا جی نے یہ بہن بھیجی ہے درگا اس شریدیوی کے سریر میں وہ سبھی آتمائیں پرویش کر دی ہیں اور اس کو پرمیشور کبیر دیو جی نے وردان دے دیا ہے کہ جتنے جیو تو چاہوے گا یہ وچن سے اوتھپن کر دے گی ایسا کہ کر کہ وہ سہج داس اس لڑکی کو وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا اب سہج داس کے آزانے کے اپرانت وہاں پر پرکرتی دیوی اور یہ جوت نرندن ارثات چھر پرس یہ دونوں رہ گئے اب لڑکی یوہ ہونے کے کارن اس کا روپ رنگ نکھرا ہوا تھا اب جوت نرندن یعنی چھر پرس کے من میں دوست اوتھپن ہو گیا اکیلی یوہ لڑکی کو دیکھ کر اس نے اس لڑکی کے ساتھ درگا کے ساتھ شری دیوی دیوی ساتھ دور بہار کرنا چاہا تو پرکرتی دیوی نے بار بار کہا کہ جوت نرندن تو ایسا کرم نہ کر میں آپ کی بہن ہو آپ میرے بڑے بھائی ہو آپ کی اتھپتی پرمیشور قویر دیو جی سے ستھ پرس سے انڈے سے ہوئی اس کے بعد ہماری بھی اتھپتی اسی پرمیشور نے کی آپ میرے بڑے بھائی ہو میں آپ کی چھوٹی بہن ہو آپ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو بہت بھینے کری لیکن اس سر پرس میں اتنا کام واسنہ بڑھ گی اتنا رضوگن پر بھاویت ہو گیا کہ اس نے ایک نہیں سنی نہ کوئی مان مریادہ رکھی اور لڑکی کے ساتھ اس نے بلات کار کرنے کی چیشتہ کی اب حدر طریقے سے مو کھول رکھا تھا درگا نے یعنی پرکرتی دیوی نے سکسم روپ بنایا اس کے مو میں پیٹ میں سرن گرہن کی ویسے کوئی بھاگے جان نہیں دے سکتا تھا پتا تھا اس کو اپنی عزت رکھا کے لیے اپنے کوماری کی رکھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ میں سرن چلی گئی ادھر سے آواز لگائی کہ پرماتمہ میری رکھا کرو مجھے بچاؤ میرے پتا جی مجھے بچاؤ پرماتمہ کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا کیونکہ ہم پرماتمہ پرمیشور جی کے بار بار منع کرنے پر بھی ہم اسے اپنا من نہیں اٹا سکے تھے پرمیشور نے اپنے پتر جوگ جیت کا روپ دھارن کیا اور وہاں پرگٹ ہو گئے لڑکی کو درگا کو اس کے پیٹ سے نکالا شریر سے باہر نکالا اور کہا کہ جوت نرندن سن لے آجیس پرم پتا کا تُو نے اس اچھے لوک میں ایسا ظلم کیا ہے تُو پہلا وقتی ہے تُو نے یہاں بد نیت کی ہے اس لڑکی کے اوپر آج اور تُو نے اس کو اپنے پیٹ میں ننگل لیا ہے اور تیری جو کریا ہے یہ بہت بہتر پرشکی ہے اس لیے تیرا نام آج سے کال ہوگا تو کال نام سے جانا جائے گا اور ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کا نت آہر کرے گا اور سوا لاکھ اتھپن کرے گا یعنی پتیس پرتیس ایکشٹرا تو اتھپن کیا کرے گا اور آج سے تجھے یہاں سے دیس نکالا دے دیا ہے پرم پتہ پرمیشور نے ست لوگ سے نکال دیا تمہارے کوئی کس برمان سمیں دونوں یہاں سے نکل جاؤ تم اتنا ہی کہا تھا اسی سمیں یہ ایک برمان وہاں سے ایسے چلپڑے جیسے ویمان سفید پکڑ دیتا ہے اور اس پرکرتی دیوی سے درگا سے پرمات نے کہا کہ بیٹی تم نے اپنے پہر پہ آپ کو وڑا مارا ہے اب تم سو اچھا سے اس کے ساتھ جا رہے ہو اور پتہ جی کے دل سے تم اتر گئی کیونکہ وہاں پرمات اپنا روپ ادلے ہوئے کھڑے تھے اب تم یہاں نہیں رہ سکتے اکیس برمات ست لوگ سے چلے اور ست لوگ سے بہاری اکس تر سے سیما سے سولہ سنکھ کوس جیسے عرب خرب نیل پدم دس پدم پھر سنکھ دس سنکھ ایسے سولہ سنکھ کوس ایک کوس لگ بھگ تین کلومیٹر کلومیٹر سنجھو یہ اکیس برمات آگے اب جوت نیرندن نے سوچا کہ جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو چکیا ہے اور میں یہاں کا انڈیپینڈنٹ ہوں اب اپنی مرضی چلا ہوں گا اس نے پھر سے اس درگا کے ساتھ درب ہار شروع کیا شری دیوی کے ساتھ شری دیوی نے درگا نے پھر کہ جوت نیرندن یعنی چھر پرس تو آنکھ کھول لے دیکھو پرماتما نے مجھے سکتی دی ہے ورڈ پاور دی ہے سبد سکتی دی ہے میں وطن سے جتنے جیو تو کہ گا میں اتپن کر دیوں گی تیرے یہاں سنسار کے لیے تو یہ میتھن شرشتی پرہرب مت کر لیکن یہ نہیں معنی درگا نے پھر یاد نہ کی کہ دیکھ پہلے تو میرا بڑا بھائی میں تیری چھوٹی بہن اور دوسرے میں تیرے پیٹ سے نکل کر تیرے شریر سے باہر آئی ہوں میں تیری پتری ہوگی تو کسی ناتے کی تو لاز رکھ لے لیکن اس جوت نردن چھر پرس نے اس کی ایک نہیں سنی تو اس میں پرماتما نے اس لڑکی کو پردنن اندری نہیں لگائی تھی پھر اس کال نے جوت نردن نے یہ تب سے صدھی بھی آ جاتی ہیں اپنی صدھی سکتی سے پردنن اندری بنائی درگا سے بائی فورس وحا کیا اور پھر تین پوتروں کی اتپتی ہوئی رج گن یکت برمان جی ست گن یکت وشنو جی تم گن یکت شیف جی ان تین وں کو ایک گن یکت کر دیا ایک گن یکت کیسے کیا اس کال نے ایک برمان کے اوپر top موسٹ پلیس پر سکھر میں ایک گپ ستھان بنا رکھ ہے اس گپ ستھان میں درگا اور اس کال کے ترکت کوئی نہیں جا سکتا تو وہاں اس نے تین ستھان بنا رکھے ہیں اس گپ ستھان پر گپ اکشیتر میں تین ستھان بنا رکھ ہیں ایک رضوگن پر دھان شیتر ایک تموگن پر دھان شیتر جیسے کسی مکان میں تین کمرے ہوں تین ککش ایک ککس میں اسلیل چیتر لگے ہوں اور دوسرے میں سادو سند فقیروں کے مہا پرشوں کے چیتر لگے ہوں اور تیسرے میں سور ویروں کے سہیدوں کے چیتر لگے جس میں ویکتی ان اصلی چیتر لگے ہوئے ککس میں پرویز کرے گا تو وہاں جا کر اس کا سو بھاؤ ویسا ہی بن جائے گا اور پھر وہ جائے گا جہاں سند فقیروں کے چیتر لگے ہیں ان اس میں جاتا ہے تو اس کا ایک دم بیچار بھاؤ بہت بھی نمر ہو جاتا ہے اور بھاؤ بدل جاتے ہیں ایسے ہی جب وہ جس ککس میں سور ویروں کے سہیدوں کی چیتر لگے ہیں تو وہاں جاتے ہی اس کا اپنے آپ منوول اسی پرکار کا ہو جاتا ہے تو ٹھیک اسی پرکار تینوں پتروں کو رجوگن یوک برمہ جی کو جب کیسے بنایا کہ درگا کو اپنی پتنی روپ میں اس شری دیوی کو پتنی روپ میں رکھا جب یہ رجوگن پردھان اکشیتر میں نیواز کرنے لگے تو اس میں اس چھر پروش نے جوتی نرند نے اپنے پانچ مکھ بنا لیے اور وہاں رہنے لگے ان دونوں کے سنیوگ سے جو پتر اتمن ہوا وہ پانچ مکھی ہو گیا اور جب تک وہ رجوگن پردھان اکشیتر میں رہے دونوں کا منو بھاؤ ایسا ہی بنا رہا جس کارن سے وہ سبھی گن برمہ جی میں پرویش کر گئے اور پھر بچپن سے برمہ جی کو انہوں نے کوما میں کر دیا پریوریس جاری رکھی جی دیکھا ہے ایک بتا رہا تھا دس ورس سے ایک لڑکا کوما میں ہے ایک پائپ کے دوارہ آہر پیٹ میں بھیج دیتے ہیں تو ایسے رکھتے ہیں یہ کوما میں رکھتے ہیں یوہ ہونے پر ان کو سچیت کر دیتے اب دوسری اکشیتر جو ستوگن پردھان اکشیتر ہے اس میں یہ کال وشن روح بنا لیتا ہے یہ چھر پروش اور اپنی پتنی درگا کو وہاں رکھتا ہے مہا لکس می روح بنا کے ان دونوں کے سنیوگ سے ستوگن پردھان اکشیتر میں جو پتر رتن ہوتا ہے وہ ویسا ہی ستوگن یکت ہو جاتا ہے اور پھر وشن جی کو بھی ایسے ہی یہ کو مہ رکھتے ہیں یوہ ہونے پر اس کو بھی سچیت کر لیتے ہیں پھر یہ تیسرے تموگن پر دھانک شیتر میں چلے جاتے ہیں کون یہ تھرپرس اور درگا اب سری دیوی کا وہاں روپ پاربتی جیسا بنا لیتے ہیں اور سم یہ سیو روپ بنا لیتا جیسے سیو جی کا روپ دیکھتے ہو ایسا ہی تو سیو روپ بنا لیتا ہے اور اس تموگن پر دھانک شیتر میں رہتے ہیں وہاں ان کے سنیوگ سے جو پوتر اتپن ہوتا ہے وہ ایٹومیٹیکلی تموگن یکت ہو جاتا ہے اور جب وہ پوتر بڑا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو کوما میں رکھتے ہیں اسی طرح یوہ ہونے پر ان کو سچیت کر دیتے جب یہ یوہ ہو جاتے ہیں تینوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں اکٹھا کر کے پھر یہ کال کیا کہتا ہے جب یہ تینوں پوتر یوہ ہوگے اور کاریہ کرنے یوگے ہوگے سیشٹی سچیتھی سمحلنے یوگے ہوگے تب اس کال نے سر برہم نے سر پروش نے کہا اپنی پتنی درگا سے کہ آج کے بعد میں کسی کے سمکش اپنے اوریجنل واسطوی روپ میں نہیں آؤں گا یہ میری پرتگیا ہے اور آپ جاؤ نیچے ان لوکوں میں کس برمانڈوں میں اور سمحلو ساری شرشٹی کو اب درگا نے کہا کہ جو تیرے بس پڑ گی ہوں اپنے پیر پہ میں آپ کو ہڑا مار رکھ ہے کلہ ہڑی مار لی اب تو جیسے ناچ نہ چاہے گا مجھے ناچ نہ پڑے گا ایک تب اس نے کہا کہ میں گپت رہوں گا کبھی کسی کے سمکس نہیں آوں گا اپنی یوگ ماہ سے چھپا رہوں گا لیکن میں تیرا سہی یوگ پل 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 پر دیتا رہوں گا تو تو کیول نمط ماتر ہوگی جو بھی کچھ کروں گا میں اپنا آپ کروں گا میرے کرم الوکک ہوں گے اتنا کہہ کر درگا کو ان تین پتروں کے پاس بھیج دیا درگا نے تین کو سچیت کیا ایک ستھان پر اکٹھا کر دیا پریر نہ کر کر تب ان سے کہا کہ تم تین کاری کرو اپنا اپنا برمہ شرشتی اتپتی اور وشن ستھی اور شیو سہار کرو تب انہوں نے کہا کہ مات کہیں ستھان تو ہے نہیں سب جل ہی جل ہے ہم کہا رہیں گے ان کو وہاں سمدر کے اندر اکسیر سمدر میں رکھا ہوا تھا تب درگا نے کہا کہ تم چلو تین ویمان میں بیٹھو ان کو بہت کچھ دکھایا اوپر کے لوگ دکھائے سارے پھر ان تین راز دھانیا بنا رکھی ہیں ایک سیوپری ایک ویشنوپری اور ایک برمہ پوری سیوپری کو برمہ پوری کو چاہ برمہ لوگ کو اور ویشنوپری کو چاہ ویشنو لوگ کو ان کو تین کو ایک ایک لوگ میں بھیج دیا اپنی نیاری ستھان دے دیے پھر ان سے کہا کہ جاؤ تم ساگر من تھن کرو آدیس درگا کو دیتا ہے یہ برمہ سرپرش چھر برمہ اور درگا ان بچوں سے کہہ دیتی ہے کہ جاؤ تم ساگر من تھن کرو آگے سے کال نے سو ورشتہ کر رکھی تھی پرثم بار جو ساگر من تھن کرنے سے وہ چاروں وید بہار آئے لیپی بد ہوئے جیسے دودھ کا پراروپ کچھ ہوتا ہے اس میں جامن لگا دیتے ہیں دہی بنتی ہے دہی کو رڑکتے ہیں تو مکھن کا کچھ اور ہی پراروپ ہوتا پھر دوبارہ لسی میں نہیں مل سکتا تو اس پر کار چاروں وید اپنے آپ بہت سندر کمل کے پھولوں پر رکھے ہوئے آئے برمہ نے چاروں اٹھا لیے اب وہ وید لے کر آئے تو درگا نے آکاس بھانی کال بتا دیا تھا کہ برمہ کو کہو یہ وید پڑھ ہے اور میں اس کو اندر سے پریڑنا کر کر کچھ ارث بتاؤں گا تو برمہ نے اس سے پہلے برمہ اور ویشنو اور سیو وید پڑھنے سے پہلے تینوں درگا سے پوچھا کرتے تھے کہ ماتا ہمارا پتہ کون ہے درگا کو کال نے منع کر دیا تھا کہ میرا بھید نہیں بتا گی اسی سمی یہ کہ دیا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی نہیں بتائے بیٹا تمہارا کوئی پتہ نہیں میں ہی تمہاری ماتا ہوں میں ہی تمہارا پتہ ہوں میں ہی ساری شرشتی کی رچن ہار ہوں تو بچوں نے مان لیا جیسے ماں بتاتی ہے جب برمہ جی نے ویدوں کو پڑھا اس میں دیکھا کہ شرشتی رچن ہار تو کوئی اور ہے وہ پرم اکثر برمہ ہے برمہ نے پوچھا ماتا یہ بید کیسے ملے ہمارے کو درگا نے کہا یہ بھگوان نے دی ہے بھائی یہ گوڈ گیون ہے اچھا تو پھر برمہ نے کہا ماتا ویدوں میں لکھا ہے کہ پرماتما ساکار ہے منو صدر سے ہے سہ سریر ہے سب کا رچ نا رہا ہے کن کا مالک ہے تو اب وید جوٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ گوڈ گیون بتا رہی آپ اب درگا فس گی اپنا اتما کتنی جوٹ بول لے سچائی اوپر آئے بنا رہا نہیں کرتی چور چور آوے توم بڑی گاڈ پانی میں وہ گاڈ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے گا اور کیوں ورث پریتن کرتے ہو وہ نراکار ہے اب برما نے کہا ماتا اب آپ کی باتوں پر مجھے ایو اسواس ہو گیا پہلے تم آپ کی پرت ایک بات کو شرودھاری کرتا تھا ست مانتا تھا لیکن آج آپ کی بات میں پھرک پڑ گیا اب میں نہیں مانوں گا آپ سے مجھے پرماتوا چاہیے کیونکہ یہ آتما جد سے اس پرمیشور سے بیچھڑی ہے اور اسی سمیے سے کھوز میں چاہتے ہیں وہ مل نہیں سکتا کیونکہ چاروں ویدوں میں کیول برحم تک پانے کی سرپرش تک پانے کی ویدھی لکھی ہے اس پرم اکثر برحم کے پانے کی ویدھی اس میں آپ سن چھوڑ رکھ یزدور ویدہ دہ نمبر چالیس کے منتر نمبر دس سے لے کر تیرہ میں سفش کیا ہے جو وید گیان داتا برحم کہ رہا ہے کہ اس پرمیشور کے تتو کی جانکاری کی تتو درشی سنتوں سے جا کر سمجھو وہ بتاؤں گے تو ویدوں میں جو پرمان لکھا ہے تو برمان نے سوچا کہ ویدوں میں لکھا ہے کہ عوم کا نام ہے اور عوم نام سے جاب کروں گا میں اور ہٹھی یوگ کیسے شروع کیا اس نے اب ویدوں میں ہٹھی یوگ کی سادنہ کہا سے گرہن کری برمان نے برمان جی جب اتپن ہوا شری ویشنو جی کے نابی سے کمل نکلا اور اس کے اوپر یہ بیٹھے ویرازمان پایا کافی سمیہ تک اس ڈنٹھل کو پکڑ کر نیچے اترا اوپر نیچے گمیا کہیں اور چھوڑ نہیں ملا تو واپس کمل کے پھول پر آ کر ویرازمان ہو گیا تب آکاس وانی کری سر پروس نے جوت نرندن نے کہ تب کرو تب کرو اب برمان نے وہ آکاس وانی پرمی سور کی معنی کا تب شروع کر دیا جب اس نے ہزار ورس تک تب کر دیا پھر آکاس وانی ہوئی کہ شرشتی کرو اب تب سے بیٹری چارج ہوگی تو اب برمان جی نے سوچا ویدوں میں جو لکھا یہ بھگوان کی وانی اور جو میں نے سنا ہوا بھگوان کی وانی اب ویدوں میں جو گیان ہے وہ پرمیشور پرمک سربرم کا دیا ہوا پانچ وید دیئے اس کے بعد وہ اپنے آپ بہار آئے آنے تھی وہ بہار پانچوں آگے لیکن اس نے دیکھا پڑھ کر کہ پانچ میں وید میں بہت جانکاری تھی پرم پتہ کی ستھ پرمک سربرم کی اس نے اس کو نشٹ کر دیا اور چار وید دے دیئے اب چاروں ویدوں کو برمہ جی نے پڑھا پتہ تجھے نہیں ملا تو کہاں جا رہا ہے تو کیا کرے گا بھئی اگر تیرے پتہ نہیں ملا کیونکہ اس نے پرتیگیا کرکیا تمہیں درسل نہیں دے گا برمہ نے کہا کہ میں تجھے اپنی سکل نہیں دکھاؤں گا یدی بھگوان نہیں ملا کیونکہ وید وید دہائی نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں سفش کیا اوم کرتو سمر کلب سمر کرتو سمر اس لئے یہ اوم نام ہے بھرم تک اور پرمک شرپرم کے بارے میں وید دو مگیان نہیں ساد نا کا لیکن اس کی مہیمہ بہت لکھی ہے تین وید کو پڑھنے والوں نے پرمات ما کی مہیمہ پورن پرمات ما واری گرہن کر لی اور ساد نا اس برم واری کر لی جانکاری پرمک سر برم کی ادھیک ہے جس کو پرمک سر برم کہتے ہیں ستھ پرش بھی کہتے ہیں لیکن اس کے پانے کا میتھڈ نہیں ہے وی آف ورسیپ نہیں ہے وی آف ورسیپ یعنی پوجہ کی ویدھی کا پراؤدھان ہے اوم تت ست ایتی نردیس ہے برمنا تیر وید سمرت ہے اور گیتہ جی دہی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں اور سولہ اور سترہ میں وشتار سے ویفرن دیا گیا ہے کہ سنسا روپی ورکس کے تنہ کون ہے جڑ کون ہے اور ساکھا کون ہے ڈار کون ہے پتے کیا ہیں ان کو جو جانتا وہ تتو درسی سنت ہے اور اس میں سولہ اور سترہ سلوک میں پندرہ میں گیتہ جی میں سرپرس اکثر پرم اکثر پرم یعنی سرپرس اور اکثر پرس کوئی انے ہے وہ پرم اکثر برم ہے گیتہ جی تیسرے سلوک میں دیا ہے کہ وہ پرم اکثر برم ہے اور وہ سب کا سرشتی رچنہ ہے تینوں لوگ کو پرویش کر کر سب دھان پوشن کرتا ہے پندرہ میں جائے ستر میں سلوک میں سمشت کیا ہے تو وہ پرم اکثر برم ہے اس کی جانکاری ویدوں میں پانے کی نہیں یوگ بھی کیا تب دھرگا نے اپنے وطن سے ایک لڑکی اتھپن کی اور اس سے کہا کہ بیٹی آپ جاؤ اور برم کو جو سماجیست ہے اس کو اٹھاؤ اور کہ آپ کو ماتا یاد کر رہی تیرے بنا شرشتی نہیں رچی جاری اب چار یوگ جب بیٹ گئے آکاس وانی کی درگا کو سر پروش نے کہ درگا شرشتی رچو درگا نے کہا پرکرتی دیوی نے کہا کہ آپ کا جیشت پوتر آپ کی خوز میں گیا ہے میرے منع کرتے کرتے بھی گیا ہے تب آکاس وانی سے کہا اس کال نے سر پروش نے کہ اس کو بلاؤ میں کبھی درس نہیں دوں گا تب وہ لڑکی وہاں بھیجی لڑکی نے جا کر دیکھا کہ آواز لگائی برما اٹھا نہیں تب درگا سے اپنا آکا یعنی اندر سے انتکرن سے ٹیلی فون کیا کہ ماتا یہ اٹھ نہیں رہا اب کیا کروں بہت آواز لگا لی درگا نے کہا کہ تو اس سامنے دیکھا یوہ لڑکی کو برما جی نے کہا کہ تُو کون کلٹا آگئی ہے تجھے میں سراب دوں گا تُو میرا تپ بھنگ کرنے کو آئی ہے تب لڑکی نے کہا لڑکی نے کہا میرے کو ماتا نے بھیجا ہے اور آپ کے بنا سشتی رچی نہیں جا رہی ہے بہت جنت ہے ماتا کو آپ چلو تب برما نے کہا کہ کیسے چلو پتا کے درسن ہوئے نہیں ماں سے میں پرتیگہ کر کہ آ تھا کہ یہ دی پربو مجھے پرابط نہیں ہوئے تو میں تجھے سکل نہیں دکھاؤں گا درسن نہیں دوں گا لوٹ کر نہیں آؤں گا اب کیسے چلو مجھے پرما ملا نہیں پھر برما نے کہا کہ تو ایک کام کر میری جھوٹھی گوائی دے دے تو میں ترے ساتھ چل پڑوں اب اس لڑکی نے سوچا کہ ماں کا کاریہ نہیں ہوا تو اکشبد ہوگی اور یدی میں جھوٹ بولوں گی تو یہ کہہ دے کہ اس نے اپنی مرضی سے بولا ہے تو پھر میں ماری جاؤں گی میرے اوپر زیادہ بہار آئے گا تب اس نے سر ترکھی کہ میرے ساتھ ویلاس کر تب میں تیری جھوٹھی گوائی دوں گی تو میرے ساتھ ایسا کر برما نے سوچا کہ پرما آتما کے درشن ہوئے نہیں ویسے میں گھر جا نہیں سکتا اس نے اس لڑکی کی بات کو سوکار کیا پھر لڑکی نے اپنے وطن سے ایک اور لڑکی اتپن کی اور کہا کہ ایک سے دو گواہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس لڑکی سے کہا دوسرے نمبر کی تُو بھی گواہی کو پتا کے درشن ہو گئے اور ہمارے سامنے ہو گئے اس نے بھی یہی سرط رکھی اسی ادیسے سے کہیں میں جھوٹھی نہ صد کر دیں مجھے یہ اور یہ آپ بچ جاؤ ہیں اس لڑکی نے بھی وہی سرط رکھی برمہ کو برمہ نے وصوی کار کیا اب تینوں کے تینوں ماں کے پاس آگے درگا کے پاس اب درگا نے پوچھا پرکرتی دیوی نے پوچھا برمہ سے کیا آپ کو اپنے پتا کے درسن ہوگے اب سو نیوجت سڑی انتر کے تحت برمہ نے کہا کہا مجھے پتا جی کے درسن ہوگے تو درگا نے کہا کہ کیسے مانوں میں فائنل فہنسلہ ہے ڈی سی جل ہے اب درگا کو پورا درد وشاش تھا کہ ایسا تو نہیں سکتا تو اس نے کہا کوئی گوہ بتا بھائی کوئی ایوی دنس دے پھر ماں نے کہا کہ دونوں لڑکیاں میری گوہ ہیں اب دونوں لڑکیوں سے درگا نے پوچھا کہ بتاؤ برمہ جی کو بھگوان نے درسن دیئے ہے منو صدرش ہے کیونکہ ویدوں میں لکھا ہے یزروید اجھا نمبر پانچ کے سلوک نمبر ایک میں اور پانچ کے منتر نمبر آٹھ میں آٹھ میں تو تین بار لکھا بھگوان کے وشش میں اور یزروید اجھا نمبر پانچ کے سلوک نمبر ایک منتر میں دو بار لکھا اگنے تنورسی وشنوے توا سومت سے تنورسی پرمہ سریر ہے اس پرمیشور کا سب کے دھارن پوشن کرنے کے لیے اس امر پرس کا سریر ہے اور رگوید منتر نمبر ایک سکت نمبر اکتیس منتر نمبر اٹھارہ میں تو برمہ کو ویدوں سے پتا تھا کہ منوس جیسا ہے ادھر سے ان کو سمجھا دیا تم نے بتا دیو منوس جیسا ہے اب درگا کو سب جب گواہی دی دی تو درگا اسمن جسم پڑ گی کہ میرے کو تو کہہ رہا تھا میں درسن دوں گا ہی نہیں ان بچوں کو درسن انٹرنل کنیکشن کر لیا ایسے ہی کر لیتے ہیں باتیں جن کی بگتی سے دو شدھیاں پرابط ہو جاتی ہیں دوسرے سے دور دیش میں بیٹھ کر بھی باتیں کی جا سکتی ہیں اب درگا نے کہا کہ آپ جھوٹے ہو آپ جھوٹ بھی بولتے ہو سمالو اپنے کام کو آپ ہی کرو مجھے کچھ کہتے ہو بچوں کو کچھ کہا ہے تب آکاس بانی کی کال نے برحم نے تھربرحم نے کہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کوئی درسن نہیں دی تب وہ آئی کرڑی ہو کدر کا جیسے جان صدیقاری کو جو پتا لگ جاتا ہے کہ سچائی کیا ہے پہلے تو بھی نمار تاسی پوچھتا ہے وہ تھانے دار اور پھر سوٹا تھا گ کھڑا ہو جاتا ہے کہ سچی بتا جو جھوٹ بولتے ہو تم نے اس سے پتا کیا میں نے اس سے پتا کیا تب وہ کہنے لگیا کہ مجھے آکاس وانی ہوئی ہے پرمات ماں کی کہ تم کو کوئی درسن نہیں ہوئے برمات نے لگیا کہ مات پرتیگیا کر گیا تھا کہ پتا جی کے درسن نہیں ہوئے تو میں آپ کو درسن نہیں دوں گا پتا کے درسن ہوئے نہیں تھے ہم تین وں سچائی کا پتا نہیں ہوگا پر بدوان کو آویں گے تو برمات جی کے نوی آئی کون ہے ریسی مہ ریسی اور ان کو ویدوں کا بلکل گیان نہیں تھا اور مہ ریسی کی پد بھی پاگے اب دکھائیں گے برانہ نہ کوئی پہلی بار سن رہا ہو پورے ڈیٹیل بیانی نہیں تھا اب برمات جی کو بڑی چنتہ ہوئی کہ میرے کو سراف دیدیا میری پوزا نہیں ہوگی برمات مور چھت ہوگیا اس آگھا تو ایسی لگی اس کو وطن کی پھر درگا نے ویشنو جی سے پوچھا کہ پوٹر تو بھی اپنے پتا کی خوز کر لے کہ خوز کے لئے سیس ناگ کے لوگ میں پہنچ گے اپنے اتما پرتیک پرانی نے اپنی جو ڈریکشن قائم کر رکھی ہے سیما قائم کر رکھی ہے جو ٹے نے بیسے ناپنی کر رکھی ہے جب دوسرا بیسہ آ جا تا لڑ مرہ اس کے ساتھ کتے ناپنی سیما باٹ رکھی ہے ایسے ہی جو ہی سیس ناگ کے لوگ میں بیسن جی پرویس بیسن جی نے پرویس کیا تو سیس ناگ نے سوچا کہ تیرے لوگ میں تیرے یور ڈریکشن میں یہ کیسے آرہ ہے نرب ہو کر کہ اس کو کسی کا خوپ نہیں میں یہا کا سمرات ہوں اب جو ہی ویسن جی نکٹ آئے تو اس نے ایک ہزار پھن ایسے پھلا لیے سیس ناگ نے اور ایک ہزار پھنوں سے ویس کا پھوہارہ چھوڑ دیا جیسے دھند ہو جاتی ہے ایسے ویسن جی کے چینوں طرف اس ویس کے پھوہارے کی دھند ہوگی اور ویسن جی شریر پر ایسا پینٹ ہو گیا کالا اس ویس سے کالا شریر ہو گیا اب ویسن جی نے دیکھا کہ اس ناگ نے یہ کیا کر دیا میں نے اس کو کچھ کہا نہیں آگنت کے ساتھ یہ ایسا درب ہار کرتا ہے میں نے اس کو کچھ کہا نہیں کوئی اس کو آنی پہنچائی نہیں میں ناگ کیڑے کو جو ہی سیس ناگ کو مارنے کے لیے آگے کو چلے ویسن جی آقا سوانی کی برم نے چھر پرش نے ان کے پتا نے کہ ویسن تم ایسے ایک دوسرے کو مارتے رہو گے تو شریشتی کیسے چلے گی تم واپس جاؤ اور کہیں پر میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آؤں گا میں درسل نہیں دوں گا کسی کو میری لفظی کوئی نہیں کر سکتا اور جا کے اپنی ماتا کو سچ بتا دے کہ مجھے درسل نہیں ہوئے یدی تو جھوٹ بولے گا تو تیرہ بھی حراس برما جیسا ہوگا اور اس سیس ناگ نے جو تیرے ساتھ ابدر بہار کیا ہے اس کا ٹیٹ فور ٹیٹ یعنی اس کا بدلہ تو دو اپری یگ میں شری کرسن روپ مجھائے گا تب تو اس کا بدلہ لینا اور اب اس کو کچھ مت کہیں ویشنو جی کو جب آقاس وانی ہوئی اس نے پرما ماں کی آقاس وانی مان کہ واپس ماں کے پاس آگیا دو نے پوچھا بیٹا تو نے اپنے پتا کے درسن ہوئے ویشنو جی نے کہا کہ نہیں ماتا مجھے کوئی درسن نہیں ہوئے اور ماتا نے پوچھا پھر یہ تیرا حال ایسا کیسا ہو گیا کہ ایسے ایسے سیس ناگ کے لوگ مچ لیا گا اس نے لگا لیا کہ بیٹا تیرے کو ستھی تھی کا بھاگ دیا جائے گا اور تیری پوزہ جگمہ ہوگی اور تو بہت سچا وقتی ہے اب تیسرے سیو جی کے پاس درگا گئی اپنے پوتر کے پاس اور کہا بیٹا تیرے دو بھائیوں کو تو پتا کے درسن ہوئے نہیں انہوں نے خوب ٹرائی کر لی اب آپ بھی کھوز کر لیو اپنے پتا کی کہیں پھر بعد میں شرشتی کرم شروع ہو جائے اس کے بعد تم جاؤ سنیاس دارن کرو اب ہی جا کے کھوز کر لی بھگوان سیو جی نے سنکر نے سمجھ داری کی کہا ماتا جب میرے دو بڑے بھائیوں کو پتا کے درسن نہیں ہوئے بھر مات جی نے چار یوگ سماجی بھی لگائی اور وشنو جی نے ویسے گھوم گھام گھر دونڈ آیا تو میں تو ٹرائی یہ نہیں کرتا ماتا پر مجھے ایک وردان دے دو درگا سے شیو جی نے کہا تموگن شیو نے کہا کہ مجھے ایک ورد دو ماتا کہ میری مرتو کبھی نہ ہو میں عمر ہو جاؤ اب درگا نے کہا شری دیوی نے کہا کہ پتر یہاں ایسا نہیں ہو سکتا جس کا ظنم ہے اس کے مرتو ہوگی ہی ہوگی یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے لیکن میں تجھے ایک کہا بیٹا آئیو کے بڑھانے کا ایک ویدھی ہے طریقہ ہے کہ پرانا پرانا کر کے سوانس کو سکسم کر لے ایک ستھان پر بیٹھا رہے اور سکسم سوانس کم سے کم لینے سے آئیو بڑھ جاتی ہے کیونکہ آئیو سوانسوں پر آدھاری تھے تو بھگوان شنکر نے یہی سرودھاری کیا حق جیسے آپ کیا آگیا آپ دیکھتے ہو زیادہ تر بھگوان شیو جی سما دیشت رہتے ہیں ان کی آئیو بھی سب سے لمبی ہے سات برمہ کی مرتو کے اپراند ایک وشنو جی کی مرتو ہوگی سات وشنو جی کی مرتو کے اپراند ایک شیو ایک ہزار چطر یگ ہوتا ہے اور اتنی ہی رات ری ایک چطر یگ میں کتنے ورس ہیں ہمارے منوشیوں کے تر تاریس لاکھ بیس ہزار ورس ایک چطر یگ میں ایسے ایک ہزار چطر یگ کا برمہ جی کا دن اور اتنی ہی رات ری تیس دن رات کا مہینہ بارہ مہینے کا ایک ورس اور سو ورس کی برمہ جی کی آئیو اس سے سات گناہ وشنو جی کی اور وشنو جی سے سات گناہ تم گن شیو جی کی کتنی لمبی آئیو ہوگی پھر ان تین پوتروں کا درگا نے ویوہا کرنا چاہا آکاس وانی کی اس کال برمہ نے سرپروش نے درگا جی سے کہ درگا تو ان تین بچوں کو پونے ساگر منتھر پر بھیج دے اور وہاں ان کا ویہا کرنے کے لیے تو ہی تین روح بنا کر کے تین لڑکیوں کے روح سے نکل نا اب شری دیوی نے تین روح بنائے گپت اور سویوشتھا کر دیتا ہے انہوں نے جا کر ساگر منتھن دوسری بار کیا تو تین لڑکیا باہر آئی اب ماتا نے کہا تھا بیٹا جو پہلے نکلے اس کی پہچان کر لینا الگ الگ دوسری بار جو نکلے اس کی پہچان تیسرے کے درگا تو تین وں رکھ دیا اور برمہ سے کہا کہ یہ تیری پتنی روپ میں ہوگی دوسری کو کہا تیرا نام لکسمی ہوگا اور وشم جی سے اس کا وحا کر دیا اور تیسری سے کہا کہ تیرا نام امہ ہوگا اور اس کا وحا شیف جی سے کر دیا اب یہاں سے اس ایک برمان میں کال سرشتی پرہرم ہوئی اس چھر پرش کا پریوار پرہرم ہوا اس سے سر اور اصر اتپن ہوئے اور پنی آتم جو پرانوں میں ہم ساگر منثن سنتے ہیں کہ چودہ رتن لکھلے بھگوان شیف نے وش کو گرہن کیا وہ تو بہت باد کی بات ہیں تو پہلے یہ اس پرکار ساگر منثن ہوئے تھی وہ ان ویدوں میں ان پرانوں میں نہیں ہے وہ سکھ سم وید میں پنی آتم آتم اب یہ ہے وہ شریشتی رتنا جو پنی وید میں سکھ سم وید میں اب پنی وید کا ہمیں پتا نہیں تھا آدھی سنکر چاری جی نے اپنے دوارہ رچی پستک میں اس سکھ سم بید کا پانچ میں بید کا ورن کیا ہے اور انہوں نے اپنے دوارہ رچی اس پستک میں اس کو منشن کیا ہے سمیانے پر دکھائیں گے اب پرمیشور قبیر دیو جی نے چھت سو ورس پہلے سن تیرہ سو اٹھانوے میں وہ سی سریر آئے تھے ست لوگ سے چل کر ایک سی سو کا روپ دھارن کیا تھا کاسی سہر میں بنے ایک لہر تارہ نام تلاب پر کمل کے پھول پر وراز مان ہوئے تھے پر وہ اور یہ پانچ سما وید پردان کرنے کے لئے آتے ہیں اپنے مخارون سے اور ان کو ایک نی سنتان جلہ دم پتی اٹھا لے گئے تھے جلہ کے گھر پر 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 لیلہ کرتے ہوئے بڑے ہوئے وہ ہی کاریہ کر کے دکھا جنتہ کو ایسی پر مات 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 کر کے دکھاتا ہے رگویت منڈل نمبر ایک شکت نمبر اکتیس منطر نمبر سترہ میں تو پھر پرمہ آتمہ نے وہ وعنی آج سے ست سو ورس پہلے اپنے مخ کمل سے گیتا جی ادہ نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس مجز کے وشم کہا ہے کہ دھارمے یگوں یعنی انفتانوں کی اتیت جانکاری وشتار کے ساتھ ست جانکاری صحیح جانکاری برمنے مکھے مکھے مانے اس کے مخاربن سے اچارت وانی میں بلکل وشتار سے کہی گئی ہے وہ تتو گیان ہے اس کو جاننے کے بعد پھر سفی کرم سماعت ہو جائیں گے یعنی ڈڑے ڈونے کہا کرتے تھے ان نقلی گروب آچاریوں سے منڈلی سوروں سے کہ تم جنتا کو گمراہ کر رہے ہو تم کہ رہے ہو کہ برمہ بیشن محیش کے کوئی ماتا پتا نہیں پرماتما کہا کرتے ان کے ماتا پتا ہیں یہ زنم تے مرتے ہیں ان کی مرتو ہوتی ہے یہ آوی ناسی نہیں یہ کمپلیٹ گوڑ نہیں تو اس بات کا بہت بیرود ہوا تھا پرمیش کا ان جھوٹے آچاریوں نے ان نقلی گروہ نے کبیر پرمیش کے بارے میں بہت گلد دھارنہ پیدا کر دی کہ یہ ایس اکشت ہے اس نے ویدوں گیتہ کو پڑھانی پرانوں کو پڑھانی کیونکہ یہ سنسکرت نہیں جانتا ایس اکشت بکتی ہے یہ کیا جانے ویدوں اور گیتہ اور پرانوں کے بارے میں یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی مت ماننا مت سننا اس میں تو ہم دھوکھا کھا گئے جنتا والے کیونکہ ہمارے آچاری جو ہیں جو گرو لوگ تھے برہام رسی تھے وہ سنسکرت بھاسا جانتے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ سبھی سدگرند سنسکرت بھاسا میں لکھے ہیں تو کبیر جی سنسکرت نہیں جانتے کیونکہ یہ کسی برہمن کے پاس پڑھے نہیں اس لیے کبیر جی جھوٹ بول رہے ہوں گے یہ ہمارے گرو یہ آچاری یہ سچ کہہ رہے ہیں اس لیے پرمیسور کے اس گیان کو ہم نے سویکارہ نہیں اور اسی کا خامیانہ آج تک بھگت رہے ہیں ہم بگتی بھی کر رہے ہیں لیکن ساشتر ورد کر رہے ہمیں گیان بھی پرابت ہے وہ پرماتما کا گیان نہیں ہے آج سے سچ سو ورس پہلے پرماتما نے اپنے سچی دانند گھن برم کی وانی میں کیا بولا تھا کیا بتا تھا جیسے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منتر چھبیس اور ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی منتر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس منتر ایک میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھانوے نائنٹی سکس کے منتر نمبر سوڑا سے اکیس تک اس میں کہا کہ پرماتما ست لوگ سے چل کر آتا ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر آٹ اور نو میں سپش کیا تطوے گیان یتھارت گیان کو بتانے کے لئے اپنی پیاری آتما کو ملتا ہے ان کو پھر تطوے گیان سے پری پورن کرتا ہے اسی آدھار سے پرماتما جو لیلا کیا ہی کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہوئے آدھنی دھرمدہ صاحب جی کو ملے اچھی آتما میں سے کن کن آدھنی نانک صاحب جی کو ملے آدھنی گریب دا صاحب جی گاؤں چھوڑانی جلا جزر حریان والے کو ملے آدھنی گیس صاحب جی گاؤں کھیکڑا جلا میرٹ اتر پردیش والے کو ملے تو وہ پرماتما کی گنوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں وید بھی گواہی دے رہے اس ہی آدھار سے پرماتما دھرمداز صاحب جی کو ملے تھے جو باند اگر کے رینے والے تھے بھگوان کی خوج میں وہاں پرماتما نے کہا تھا ان تیرتھوں پر بھگوان نہیں ہے بھگوان آپ کے صدگرنت وں آپ کے صدگرنت میں لکھے ہیں ان صدگرنت وں سے ڈھونڈو کیا بتایا بھگوان نے دھرمداز یہ جگ بوران کوئی نظر پد نیرون یہی کارن میں کتھا پسا رہا جگ سے کئی وہ رام نیار پرمیشور کبیر دیو جی نے سرشتی رجنہ دھرمداز جی کو سنائی پرمیشور کبیر جی نے جو کتھا داس نے آپ کو سنائی یہی کتھا آدنی دھرمداز صاحب جی کو سنا رکھی تھی اس میں سے داس نے آپ کو سنائی اب یہ سچیدانند گھنبرم کی وانی میں لیپی بد ہے کبیر ساگر میں لکھا ہے اس سے پڑھ کر سنا رہا کبیر وانی کہلاتی ہے سچیدانند گھنبرم کی وانی کہلاتی ہے جس کے ویشے میں گیتہ جی دی نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس میں کہا ہے کہ سچیدانند گھنبرم کی مکھاروین سے اتریت امر وانی میں کبیر وانی میں لکھا ہے دھرم داس یہ جگ بوران کوئی نظر پد نیروان یہی کارن میں کثہ پسار جگ سے کوئی وہ رام نیار یہی گیان جگ جی سنا وہ سب جی وہ کا بھرم نسا وہ اب میں تم سے کہوں چتائی تیر دیون کی ات پتی بھائی ان تی دیو دیو تا کی ات پتی میں تمہیں بتاتا ہوں پرمیشور کہتے ہیں کبیر جی پرم پوج کبیر پرمیشور جی کیا بتا رہے ہیں کہ اب میں تجھے تمہارے تین دیوتاوں کی ات پتی بتاتا ہوں پنی آتم چھسو ورس پہلے پرم آتم نے یہ گیان اپنی سچی دانند گرم برم کی وانی لکھا بولا وہ لکھا گیا اور یہی اب آپ کو روپ روک رائیں گے پرانوں میں اور ویدوں میں گیتہ جی میں آپ دانتوں تلہ انگری دباؤ گے کہ سچ مو چھے بگون نے ہمارے کو کیسا مرک منا رکھ تھا نکلی آچاریوں نے گروہ نے ہمیں ہمارے سلیبس سے بھی پریچت نہیں کرائے ہمارا سلیبس ہمارے سدگرند ہیں ان کے ورد جو گیان سنا جاتا ساستر سلیبس کے ورد ہے اب میں تم سے کہوں چتائی تردیون کی اتپتی بھائی کچھ سنگ سیپ کہوں گو رائی سب سن سے تم ریو مٹ جائی کہتے تھوڑے سے سمیں میں سنگ سیپ میں بتاؤں گا اس سے مسائر سن سے دور ہو جائیں گیان نہیں سنے سو ہرد لگائی مرک سنے تو گم نہ پائی اس گیان کو جو بدی مان وقتی سنیں گے اس کتھا کو تو ہردے سے لگائیں گے کہ سچ مج صحیح ہے اور پرمان دیکھیں گے سدگرنتوں میں پرانوں میں اور ویدوں اور گیتہ جی میں بدی مان تو ہردے سے لگائے گا کہ سچ مج یہی بات ہے ہمیں پتا نہیں لگا اور مورک سنے تو گم نہیں پائی مان وہ نہیں سمجھ سکے گا وہ تو اناڑی آدمی ہے پرمان دیکھ کر بھی نہیں مان تو تو اناڑی وکتی ہے گین سنے سو ہردے لگائی مورک سنے تو گم نہ پائی اب میں تو بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں سمجھ دار تو سمجھیں گے کیا برما شریع برما شریع 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 شیف جی کے مات تو اش ٹنگ یا درگا ہے اور پتا یہ جوت نرنزن چھر پروس چھر برم یہ کال ہے ما اسٹنگی پتا نرنزن یہ جمدار انون سن انزن پہلے کین نرنزن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی پہلے تو کہتے ہیں جوت نرنزن چھر برم کا انڈے سے ظنم ہوا اتپتی ہوئی پرما اتما سے ہی اور پیچھے درگا کی اتپتی کی پرمیشور نے پرما اکسر برحم نے ست پرش کبیر صاحب نے پہلے کین نرنزن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا درگا کو کہتے ہیں مایا روپ دیکھ اتی سو بھا دیو نرنز تن من لو بھا درگا کے سند روپ کو دیکھ کر اس کے اندر وشہ واسنہ پربھاوی تو ہوگی پربل ہوگی کام دیو دھرم رائے ستائے دیوی کو ترنت دھر کھائے کیا بتاتے ہیں کہ اس کال کے اندر اتیجنا اتپن ہوگی اور درگا اس کے موہ میں چلی گئی اس نے بری طرح اب ادھر طریقے سے آلنگن بد کرنے کے لئے ہاتھ پھیلا رکھے تھے اور کس کرنے کے لئے موہ پاڑ رکھا تھا پاگل کی طرح درگا اس کے موہ سے چلی گئی اندر پیٹ میں پیٹ سے دیوی قریب پکارا ہے صاحب میرا کرو ابھارا تیر سنی تب ہم تا آئے اسٹنگی کاب چھڑوائے پرماتمہ کہتے درمداز چی پھر میں وہاں گا درگا کے پاس جو پیٹ میں تھی اس کے باہر نکالا میں نے اس کو ست لوک میں کی نیا درہ چاری کال نرند دین نین نکاری مایا سمیت دیا بھگائی سوڑا سنک کو سدوری پر آئی اسٹنگی اور یہ کال اب دوئی مند کرم سے گئے بگوئی دھرم رائے کی تھی بگوان کے سامنے پرمہ نے کہا تھا تو ان آتما ان دکھی کرے گا جو جی کرم کرے اسے پھل دوں گا میں تو دھرم کا راج کروں گا اس لئے دھرم راج کہلایا لیکن یہاں کہلاتا دھرم راج ہے کرتا سارا نیائے ہے دھرم راج من نیائے دھی سے اب یہ کال ویسے تو نیائے دھی کہلاتا ہے اور کرتا سارے نیائے تو پرمہ کہتے نیرند دھن تیرہ دربار جان تن نیائے ویچار اب کیا بتاتے ہیں دھرم راج کو حکمت کی نہ نکھ ریک سے بھگ کر لی نہ کہتے درگ کے پردن اندری اس نے اپنی صدی سکتی تین پتر اسٹن گی جائے بیرما ویشن سیو نام دھرائے پرمہ سویم پرمیشور نے سویم آ کر کی اپنے دوار رچی سرشتی کا سارا جان بتایا ویدھان دیا سو ورس پہلے اور یہ آج ہمارے پرانم آپ کے روب روک رائیں گے دیکھنا آپ حیران رہ جاؤ گے تین پتر اسٹن گی جائے بیرما ویشن اور سیو نام دھرائے تین پتروں کا جنم ہویا درگا سے ان کا بیرما ویشن اور سیو نام دھرے گئے تین دیو ویشتار چلا وی ان میں یو جگ دھوک کھا وی یہ تین دیو تا اس کال برمان کا سنچالن کر رہے ہیں اور انہی کو سرو سور مان کا یہ جگ دھوکہ کھا رہا ہے تین لوگ اپنے ست دین تین لوگ پرتوی لوگ سورگ لوگ اور نیچے پاتا لوگ یہ تین لوگ اپنے پتروں کو دیکھ سن میں سکھر میں ایکان ستھان پر گپت رہتا ہے گیتہ جی دائے مجھے مجھے منو شریر میں آیا ہوا مانتے ہیں کرسن مان رہے میں آئیم نوٹ کرسن اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا انوتم یعنی گٹیا نیم ہے میرا اب جو بگوان اب جو پتہ پتروں کبھی سامنے نہیں آتا ان سے بھی چھپکے رہتا تو اس میں کوئی دوست ہے وہ اچھا نیم نہیں ہے اس لئے انوتم گٹیا اٹل نیم رکھا یہ میرا اٹل نیم ہے اب اناسی نیم ہے اور پھر کہتا کہ میں اپنی یوگ مایہ سے چھپا رہتا ہوں اسے سدھے کہیں پر آکار میں ہے ایویکت ہے ایویکت کارت نیرہ کار نہیں ہوتا جیسے بادل چھا جاتے ہیں سوریہ کے سامنے تو وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اس کا کچھ روسنی اوشے تھوڑی محسوس ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ بادلوں سے پار ایویکت ہے وہاں پر ساکار ہے جب دکھائی دیتے ہی وہ بادل ہٹتے ہی وہ ساکار ہے